ہیلو فیمز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو یور چینل میک اوور اینڈ اپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کونسی بلیچ جو ہے وہ بیسٹ ہے فور آل سکن ٹائپس اور یہ بہت ہی زبردست بلیچ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کوئی بلیچ یوز کرتے ہیں تو بھی اور اگر نہیں بھی یوز کرتے تو بھی میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گے کہ یہی والی بلیچ یوز کریں کیونکہ بہت ساری دوسری بلیچ بھی ہیں جو کہ بہت تیز ہوتی ہیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں یہ ایسی بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو وائد کرتی ہے اور بہت سی زیادہ جو ہے یہ اچھی کریم ہے اس سے سکن کو نقصان نہیں ہوتا اس کے جو ہے وہ کپیز بھی مارکٹ میں ملتی ہے آپ نے پرچیز کرنی ہو تو اس کی اوریجنل ہی پرچیز کریں یہ بہت ہی زبردست بلیچ ہے اور یہ اس کا نام ہے جولن بلیچ ٹھیک ہے نا لائٹین ایکس ایکس ڈاک ہیئر جو ڈاک ہیئر ہوتے ہیں جو ایکسٹر ڈاک ہیئر ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا لائٹ کرتی ہے یہ بلیچ اس لئے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو بلکل ہی الگ رنگ نہیں کر دیتی کیونکہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی بلیچ بتائی تھی اور میں نے اس کا ڈی میریٹ آپ کو بتایا تھا کہ اس بالوں کا رنگ جو ہے بلکل الگ کر دیتی ہے اور پتا چلتا کہ اس چہرے پر جو ہے نا بہت زیادہ بلیچ لگی گئی ہے لیکن یہ بلیچ ایسی بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کے جو کلر ہے اس کو فیر کرے گی اور بہت ہی چہرہ جو ہے اسے موسٹرائز بھی کرے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو کلر سکن کے مطابق کرے گی ایکسٹر جو گولڈن براؤن عجیب سا ہو جاتا ہے وہ نہیں کرے گی اور دوسری بلیچ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر بال جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں بال آنے کی وجہ کچھ ہارمونز کا ہی بیلنسمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن کچھ وجہ جو ہے کچھ لوگوں کے بال جو لوگوں کی بلیچ ہوتی ہے وہ یوز کرنے سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی جو لوگ کولٹی کی بلیچ ہوتی ہے اس سے ہوتے ہیں لیکن یہ بلیچ جو ہے بہت ہی زبردست ہے اس کی پیکنگ میں موجود ہے اس طرف اس کے انگریڈینٹس بتائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے اگر آپ کی سکن ایریٹیٹڈ ہے کوئی اس میں سن برن یا کوئی ایریٹیشن آپ کی سکن پہ ہے بس اس نے کہا کہ وہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اس کے اندر دیکھیں ٹھیک ہے نا چلیں ٹھیک ہے اس میں ایک یہ موجود ہے کریم ٹھیک سکریم کو آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ لیں گے کسی بھی پلاسٹک کے برطن میں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اندر سے موجود ہے اور یہ میں نے تھوڑی سی یوز بھی کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے میں بہت عرصے سے یہی بلیچ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنی سی آپ بلیچ لیں اس کو آپ اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں اور بازوں اور پاؤں پہ لگانی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں اور یہ بلیچ جو ہے بہت ہی زبردست ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے آپ نے جتنی بھی بلیچ لی ہوگی اس کا ون فورت مطلب اس کا چتھائی حصہ آپ نے یہ پاورڈر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ پاورڈر ڈالیں گے اس میں اس کا چتھائی حصہ اور اس کو مکس کر کے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس طر آپ جاندہ سے یہ بھی ایک اندر موجود ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر رکھے اس کو مکس کر سکتے ہیں یا اتارنے کے لیے بھی اس کو اس کو گز کر سکتے ہیں بلیچ کو لیکن بہتر ہے کہ لگانی کے بعد بلیچ کو جو ہے وہ آپ واش کریں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر ڈائر ایشن ساری بتائی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کس طریقے سے پلائی کرنا ہے اور ایک اینت کے بعد آپ نے اس کو واش کر دینا ہے اس کے نقصانات جو ہیں وہ نا ہونے کے برابر ہیں بلکل بلکل بھی نہیں ہے اس کے نکسانات یہ چھوڑی سی ایکسپنسیو ہے اور بہت اچھی بلیچ ہے اگر آپ نے بلیچ کرنی ہو تو یہی جولن بلیچ یوز کریے گا کیونکہ یہ بیسٹ ایور ہے بہت ساری بلیچوں میں سے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کی میرے علاوہ بھی یہی رائے ہے کہ یہی بلیچ سب سے زیادہ بیسٹ ہے امید آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ کون تھی بلیچ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تابتا کلیے اللہ حافظ بہی